اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ رحمت ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے ایک صحابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے کا بوسا لیتے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دس بیٹے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کا بوسا نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا متفقنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو ایک آدمی کا قصہ سنایا کہ ایک آدمی چلتے چلتے تھک گیا اسے بڑے زور کی پیاس لگی راستے میں ایک کوہ ملا اس سے پانی پیا اور روانہ ہو گیا دفعاتاً اسے ایک کتہ نظر آیا پیاس کی شدت سے اس کی زبان لٹک رہی تھی پیاس بھجانے کے لیے نم مٹی چاٹنے لگا پیاسے کتے کو دیکھ کر آدمی کو رحم آ گیا اپنی پیاس یاد آ گئی بلاخر کوئے میں اترا اپنے چرمی موزے میں پانی بھر کر کتے کی پیاس بھجائی اس آدمی کے اس عمل پر اللہ کو بھی رحم آ گیا اور اسے بخش دیا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر عجر ملتا ہے فرمایا ہاں ہر جاندار کو پلانے پر ثواب ہے مخارب جذبہ رحمت ایک شریفانہ جذبہ ہے نرمی شفقت و مہربانی اور بخشش و نوال اس کے مظاہر ہیں ایک مسلمان نرم اور رقیق القلب ہوتا ہے لوگوں کا ہمدرد اور غم گسار ہوتا ہے سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہے ضرورت مندوں کا تعاون کرتا ہے فقراء و مساکین پر مہربان ہوتا ہے یتیماؤں بیواؤں کا مہربان اور غم زدہ کا غم قور ہوتا ہے بقول شائر خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک عظیم صفت ہے فرمایا تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے زبے مقرر کر لیا ہے دوسری جگہ فرمایا اللہ بہترین حافظ ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے مسلم اپنے ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کی رحمت کا سہارہ لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ساری مقلوقات کو پیدا کیا تو اپنے پاس عرض کے اوپر یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غزب سے بڑھ کر ہے متفقنا علیہ اللہ کی رحمت بے حد و حساب ہے اس کی وسعت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے چنانچہ اسی کا کہنا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءِ فَسَأَكْتُبْهَا لِلَّدِينَ يَتَّقُونَ اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے کی نانانوے اپنے پاس روک لیا اور صرف ایک حصہ زمین پر اتارا اسی ایک حصے کا مظہر ہے کہ تمام مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرتی ہیں حتیٰ کہ ایک چوپایا جو اپنی کھر احتیاط سے رکھتا ہے کہ کہیں اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے یہ بھی ایک حصے کی کار فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوصیات میں ایک نمائی قصوصیت رحمت اور شفقت تھی اس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استرحہ فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِصُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں جن کو تمہاری مذرلت کی بات نہایت گرا گزرتی ہے جو تمہاری منفعات کے بڑے قاہش مند رہتے ہیں ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں دوسری جگہ فرمایا وَمَا عَرَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكُمْ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بدزبا اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے پوری زندگی کسی قاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت عبراہیم کی وفات کے وقت انہیں چومتے جاتے اور وفورا جذبات میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو متعجب ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں ابن عوف یہ جذبہ رحم کا اظہار ہے آنکھ روتی ہے دل غمزدہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم کم ہے اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے رنجیدہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ حال تھا کہ آپ نماز شروع کرتے اور قیال ہوتا کہ لمبی نماز پڑھیں گے لیکن اثنائے نماز جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو فوراں نماز مقتصر کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیان ہے کہ میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس کے ماں کے درد و غم کا قیال آ جاتا ہے اور نماز مقتصر کر دیتا ہوں متفق اللہ علیہ حدیث شریف ہے ارحمو من فی الارض یرحمكم من فی السما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا رحمت و محبت میں سارے مسلمان ایک جسم کے معنید ہیں کہ جب کوئی عزو بیمار ہوتا ہے تو بقیہ جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے ایک مسلم کی پوری زندگی کا رویہ رحمت و محبت والا ہوتا ہے وہ دوسروں کا حمدرد و بہیقاہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ انتہائی رحمت اور نرمی کا برتاؤ کرتا ہے نوکروں اور قدمتگاروں سے محبت اور حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے حتیٰ کہ ایک آندھے کو بھی لپک کر صحیح راہ پر لگا دیتا ہے دوسروں کی طرح اس کا رویہ اپنے وجود کے ساتھ بھی بہیقانہ ہوتا ہے ہر اس چیز سے بچتا ہے جو اسے دنیا اور آقرت میں نقصان پہنچانے والی ہو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تاکہ اس کی آقرت برباد نہ ہو اپنے آپ پر استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ مبادع اس کا جسم ان سے متاثر نہ ہو جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ محتاط رہتا ہے حتیٰ کہ تمباکو نوشی اور دیگر مسکرات جو عوام میں رائج ہوتی ہیں ان سے بھی اپنی صحت کو بچانے کے لیے فکر مند رہتا ہے اس سے آگے بڑھ کر وہ کسی حیوان کو بھی تکلیف نہیں دیتا پیڑ پودوں کو نقصان نہیں پہنچاتا وہ اس زمین پر رحمت و مروت کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتا ہے جذبہ رحم کی اسی فضیلت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی اور درشتی سے منع فرمایا ہے ایسے شخص کو شقی والقلب کہا ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا آپ نے فرمایا ایک بے رحم ہی شقی ہو سکتا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ایک عورت صرف اس وجہ سے دوزق کی حق دار ہو گئی ہے کہ اس نے اپنی بلی پر رحم نہیں کیا اس نے اپنی بلی کو بان دیا پھر نہ خود اسے کچھ کھلایا پلایا اور نہ ہی آزاد کیا کہ وہ باہر سے کچھ کھا پی لے ایک سچا مسلم بے مروت ہو ہی نہیں سکتا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی بھوکے کو دیکھے اور استطاعت کے باوجود اسے کھانا نہ کھلائے کسی پریشان حال کو دیکھے اور بڑھ کر اس کو مدد نہ کرے ایک یتیم کو دیکھے اور اس کے سر پر محبت کا ہاتھ نہ پھیرے ایسا نہ کرنے والا بے شک شقیو القلب اور پھتر دل ہی ہو سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی